ایک شخص شدید ڈپریشن اور ذہنی تناؤں کا شکار تھا اس نے پچھلے کچھ عرصہ میں کئی ملازمتیں احتیار کی کئی ڈھیلے لگائے اور کئی کاروبار کھرا کرنے کی کوشش کی مگر اسے مسلسل خسارہ ہی ملا وہ بہت پریشان ہو چکا تھا اس پر ڈھیروں کرز بھی چڑھ چکا تھا ایک دن پریشانی کے عالم میں وہ گھر سے نکلا اور نہر کنارے چلتا چلا گیا کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ تھک ہار کر ایک برے برگت کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ سامنے ایک مجذوب شخص روٹی کے نوالوں کو پانی میں بگو کر کبوں کو کھلا رہا تھا جب اس بزرگ نے اس شخص کو پریشانی کے حالت میں دیکھا تو کہنے لگا اللہ کے بندے اگر تو ڈی ڈپریشن کا شکار ہے تو تم ٹھیک جگہ آگے ہو میں تمہاری مسئلے کی تشخیص کر دوں گا اس شخص نے بزرگ کے گھٹلوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا کیا ہے میرا مسئلہ میں کیوں اتنی پریشانی کا شکار ہو چکا ہوں کیا مسئلہ ہے کہ میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں جو ملازمت احتیار کرتا ہوں مجھے کامیابی نہیں ملتی اس بزرگ نے اس کا ہاتھ پکرا اسے اپنے پاس بٹھایا اور اوپر درخت کی طرف اشارہ کیا یہ آموں کا ایک درخت تھا جس کے اوپر کئی آم لٹک رہے تھے ان آموں کے درخت کے اوپر ایک بندر ٹہر رہا تھا وہ بندر کبھی ایک ٹہنی پر جاتا کبھی دوسری پر کبھی تیسری پر وہ ٹہنی پر گیا جہاں پر درجناو آم لٹک رہے تھے وہ اس ٹہنی پر گیا جب ٹہنی پر پہنچا آت تو اس نے دیکھا کہ وہ جو پھل نیچے لٹک رہا تھا وہ اب اس کو نظر نہیں آ رہا تھا تو اس نے ایک دوسری ٹہنی کی طرف دیکھا جہاں پر چھے سات عام پھل ہیں وہ لٹک رہے تھے تو اس نے دل میں سوچا کہ میں نے تو بری گلتی کر لی ہے اصل پھل تو دوسری ٹہنی پر تھا میں کس ٹہنی پر آ کے بیٹھ گیا ہوں وہ جمپ لگا کر دوسری ٹہنی پر چلا گیا جہاں پر محض چھے عام کے ہر جب گیا تو اس کو پھر وہ جو نیچے شاہوں پر لٹکا وہاں پھلتا وہ نظر آنا بند ہو گیا اس نے پھر سوچا کہ میں نے تو بری گلتی کر لی ہے اب اس نے ایک دور ایک ٹہنی دیکھی جہاں پر محض ایک عام لٹک رہا تھا ان کو حاصل کرنے کے لئے جمپ لگا کر اس شاہ پر پہنچا تو اب وہ عام بھی اس کو نظر آنا بند ہو گیا بندر شدی دپریشن میں آ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں جہاں ہارڈ ڈالتا ہوں تو مجھے ناکامی ملتی ہے وہ دپریشن میں جب آ گیا تو اس نے وہ عام کے درست سے چھرانگ لگائی اور کیکر کے درست پر جا کے بیٹھیا بزرگ نے کہا کہ تمہارا مسئلہ اور اس بندر کا مسئلہ ایک ہی ہے بزرگ کہنے لگے کہ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اباؤ اجداد بندر تھے یا نہیں مگر انسان نے یہ جو عدم برداشت مسکل مزاجی کا نہ ہونا یہ بندروں سے ہی منصوب ہے انسان جو کام کرتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ اگر میں کسی فوڈ سپلائی کمپنی کا رائیڈر بن جاتا تو مجھے اتنا منافع آ جاتا پھر وہ سوسطا ہے کہ اگر وہ کسی بائیکیاں کوئی اور کمپنی کا بائیک چلانا شروع کر دے تو اسے اتنا منافع آ جائے وہ چند ہفتوں کے بعد وہ کام بھی چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ تم اپنا ٹھیلہ لگا لو وہ چند ہفتوں کے بعد ٹھیلہ لگا لیتا ہے پھر اس کو کوئی اور مشورہ دیتا ہے کہ تم کوئی سروس سپلائی کرنا شروع کر دو وہ وہ کام کرتا ہے مگر مستقل مزاجی سے کوئی کام نہیں کرتا یاد رکھئے جب بھی انسان کوئی بیچ زمین میں بہتا ہے تو اس کو کاشت کرنے میں بہت سا وقت درکار ہوتا ہے